اسلام علیکم ویورز ویورز آپ نے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے وقت آنے پر ایک جانور دوسرے جانور کی جان بچاتا ہے چاہے دوسرا جانور اس نسل کا ہو جس سے پہلی جانور کی بلکل بھی نہیں بنتی ویورز جیسا کہ کتہ اور بلی ہو گئے آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر بہت مزا آنے والا ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ ہماری ویڈیو کو فل انجوئے کر سکیں تو ویورز پر بینہ ٹائمز آیا کیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف اس ویڈیو میں آپ ایک عدد چیتے کو ایک ہرن کو اپنا شکار بناتے ہوئے دیکھیں گے چیتے نے ابھی ہرن کو پورے طرح سے دبوچا نہیں اور نہ ہے اس کا دم گھونٹا یعنی ہرن ابھی زندہ ہے اب جہاں چیتا اس بات کی پلاننگ کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے ہرن کا دم گھونٹا جائے اسے مارا جائے اور پھر اسے کھایا جائے پیچھے کہیں پر کچھ اور جانور کچھ دوسرا پلان بنا رہے تھے اور یہ جانور تھے بابونز تین چار بابونز نے جب چیتے کو ہرن کے ساتھ یہ کرتے دیکھا تو وہ پہنچ کے موقع پر چیتے نے جب بابونز کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کا لگا کہ اس کی جان ہے خطرے میں تو وہ فوراں سے پہلے اس جگہ کو اور اس ہرن کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا بابونز اب ہرن کو تو کچھ کہنے والے نہیں تھے انہوں نے اس کی مدد کی تو اس نے اپنی سانسیں بہال کی اور پھر وہاں سے چھلانگیں مارتا ہوا بھاگ گیا اس ویڈیو میں چار پانچ اکاب ایک چھوٹے سے پینگون کا شکار کرنے والے تھے پینگون کا بچہ اپنی زندگی بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا لیکن اکاب اسے کہیں بھاگنے نہیں دے رہتے اب اس سے پہلے کہ یہ اکاب اس بچے کو اپنا کھانا بناتے دو پرندے اور آئے اور انہوں نے آ کر ان اکابوں کو وہاں سے ایسا ڈر آ کر بھگایا کہ دیکھ کر آنکھوں کو یقین نہیں آتا ذرا آپ بھی دیکھئے یہ تو کوئی نیکس لیول کا سین لگ رہا ہے اب اس ویڈیو میں آپ ایک کتے کو ایک مچھلی کی جان بچاتے ہوئے دیکھیں گے کس طرح یہ کتہ مچھلی کے اوپر پانی ڈال رہا ہے تاکہ وہ سانس لیتی رہے اور زندہ بچی رہے ویورز اب اس ویڈیو میں آپ ایک کتے کو ایک بلی کی زندگی بچاتے ہوئے دیکھیں گے اب یہ دونوں ایک دوسرے کو کتنا پسند کرتے ہیں یہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں نہ تو دنیا میں کوئی بھی کتہ ایسا ہے جو کہ کسی بلی کو برداشت کر پائے اور نہ ہے کوئی بلی ایسی ہے جو کسی کتے کو تانگنا کرتی ہو مگر ویورز یہاں پر معاملہ الٹ ہے ایک کتہ ایک بلی کی زندگی بچائے گا ہوا کچھ یوں کہ بلی ایک انتہائی بری سیچوشن میں پھنس گئی اوپر سے وہ نہ ہی وہ اوپر چڑھ سکتی تھی اور نہ ہی اس نیچے آ سکتی تھی کیونکہ اس کے نیچے پانی تھا اس بلی کو جب اس کتے نے مصیبت میں دیکھا تو پھر کتہ پہنچ گیا اس بلی کی مدد کرنے ویورز آپ اندازہ کیجئے کہ کتے کو بلی کی جان بچانے کے لیے اوپر سے نیچے پانی میں جمپ کرنا پڑا بلی کتے کی پیٹ پر چڑھ گئی اس کے بعد کتے نے بلی کی اوپر چڑھنے میں مدد کی اس کو کہتے ہیں کہ اپنی جان پر کھیل کر کسی دوستے کی جان بچا لینا بے شک وہ کوئی جانور ہی کیوں نہ ہو اس ویڈیو میں آپ ایک چھوٹی سی بلی کو تین تین کتوں کو ٹف ٹائم دیکھتے ہوئے دیکھیں گے کہا ایک بلی اور کہاں تین کتے کیا بات ہے اور پھر بلی جیت بھی گئی ویورز اس ویڈیو میں آپ کو ایک رینچ ایک چھوٹے سے پرندے کی زندگی بچاتا ہوا نظر آئے گا ہوا یوں کہ جس پنجرے کے اندر یہ رینچ تھا اس میں پانی کا ایک تالاب بھی تھا پانی کے اس تالاب میں ایک کووہ گر کر برے طریقے سے پھنس گیا کچھ ایسے ہی شاید ہی کسی کووے کا بچہ ہو جس کو ابھی اڑنا نہیں آتا یہ جب پانی میں گرا تو دوبنا شروع ہو گیا دوبنے سے بچنے کے لئے اس نے اپنے پروں کو آگے پیچھے مارنا شروع کر دیا رینچ نے جب یہ دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مصیبت میں ہے وہ فوراں اس پرندے کی مدد کو پہنچ گیا پہلے تو ایسے لگا جیسے یہ رینچ اس پرندے کو پانی کی اندر ہی مار کر کھا جائے گا مگر ایسا کچھ نہیں ہوا رینچ نے جیسے دیسے کر کے اس پرندے کو پروں سے پکڑ کر پانی سے باہر نکال لیا اور اس کو نکالنے کے بعد وہاں سے چلا گیا ہائناز کی ایک گروہ نے جب شیر کو اکیلا دیکھا تو یہ سب مل کر اس کے اوپر حملہ ور ہو گئے ہائناز کا ارادہ تھا کہ چلوات شیر کا شکار کر کے ہی کھایا جائے اور ان کا یہ حملہ کامیاب بھی ہو جاتا لیکن پھر اچانک سے اس شیر کے ساتھ ہی موقع پر پہنچ گئے اب بے شک ایک طرف ہائناز کا پورے کا پورا لشکر ہی کیوں نہ ہو ان سب کے لیے چار یا پانچ شیر یہ بہت ہوتے ہیں بس پھر شیروں نے اپنا گروپ بنایا اور انہوں نے ہائناز کی خوب پھینٹی لگائی جسے دیکھ کر مسا آ گیا آپ بھی انجوائے کریں اس دھولائی کو سامپ اس خرگوش کے بچے کا شکار کرنے ہی والا تھا اس کا دم گھونٹنے ہی والا تھا کہ اس بچے کی ماں پہنچ گئی اس کے بعد اس بچے کی ماں نے سامپ کی وہ دھولائی کی کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اب سامپ کتنا زہریلا ہوتا ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں لیکن خرگوش کی ماں نے زہر کی کوئی پرواہ نہیں کی اس نے اس کی وہ دھولائی کی کہ اس سامپ کو یہاں سے بھاگنا پڑا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس بچے کی ماں نے اسے بھاگنے نہیں دیا بلکہ اس سامپ کا پیچھا کیا اور پھر پکڑ لیا اگر کسی ماں کے بچے پر حملہ کرو گے تو پھر یہی ہوگا جو اس سامپ کے ساتھ ہوا ویورز یہ ویڈیو کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور اس کو دیکھ کر پہلے تو آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہوگا کہ اس ویڈیو میں ہو کیا رہا ہے ایک پریندہ مچھلیوں کے درمیان میں آخر کر کیا رہا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں ویورز یہ پریندہ ان مچھلیوں کو کھانا ڈال رہا ہے جی ہاں اس تالاب میں مچھلیوں کا کھانا پھینکا گیا تو وہ کافی زیادہ کھانا تالاب میں موجود پتھروں کے اوپر جا گرا یہ پریندہ ان پتھروں کے اوپر موجود کھانے کو اپنی چونچ سے اٹھا کر مچھلیوں کے بیچ میں ڈال رہا ہے اور اس طرح دوسرا پریندہ بھی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ویورز اس ویڈیو میں آپ کو ایک بندر ایک بتخ کے بچے کو سیف کرتا ہوا نظر آئے گا پانی میں پھنسے ہوئے بتخ کے بچے کو پہلے تو اس بندر نے ایک پتے کی مدد سے باہر نکالنے کی کوشش کی لیکن بندر کی یہ سکیم کامیاب نہیں ہوئے آخر کار بندر کو اندازہ ہو گیا کہ اسے بتخ کے بچے کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ہاتھ میں ہی پکڑ کر پانی سے باہر نکالنا ہوگا بندر نے پھر یہی کیا بتخ کے بچے کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور اسے باہر خوشکی پڑ لے کر آیا اور اس کے بعد اس بندر نے اس بتخ کے بچے کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا ایک پولر بیر کا بچہ اپنی موج مستی میں سلپ ہو کر پانی میں جا گرہ اب چھوٹا سا بچہ ہے اور اسے تیرنا بھی نہیں آتا یہ بچہ شاید آج ڈوب ہی جاتا اگر اس بچے کی ماں کی نظر اس پر نہ پڑتی اور وہ جلدی سے آ کر اپنے بچے کو پانی سے باہر نہ نکالتی ویورز اب اس ویڈیو میں آپ کو ایک بلی دوسری بلی کو ٹریننگ دیتی ہوئی نظر آئے گے کہ سلاحوں کے بیچ میں سے کیسے گزرنا ہے پہلے سلاحوں کے اوپر چڑھنا کیسے ہے اور اس کے بعد ان سلاحوں کے درمیان میں سے نکلنا کس طرح ہے ویسے ویورز اس بلی نے ٹریننگ کمال کی دی ویورز اس ویڈیو میں آپ کو بندر ایک ریلوے ٹریک کے اندر پھنسے ہوئے دوسرے بندروں کی مدد کرتے نظر آئیں گے ریلوے ٹریک میں جو بندر پھنسا تھا اس کی حالت کافی غیر ہو چکی تھی اس بندر کی یہ حالت دیکھ کر اردگرد موجود تمام بندر اس بندر کی مدد کرنے پہنچ گئے انہوں نے پہلے اس بندر کو ریلوے ٹریک میں سے باہر نکالا پھر اسے سائٹ پر ایک پلیٹ فارم کے اوپر لٹا دیا اور کوشش کی کہ کسی طرح یہ نڈھال بندر سنبھل جائے اس کی سانسیں بحال ہو جائیں اور اس کی زندگی بچ جائے اور آخر کار وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئے اس ویڈیو میں آپ ایک شیرنی کو ایک جنگلی بہنسے کے بچے کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے دیکھیں گے کیا دوستی ہے؟ کیا ممتہ ہے بھائی؟ کہاں شیرنی جو کہ ڈیلی انہی جانوں کا شکار کرتی ہے انہی کو اپنی خوراک بناتی ہے آج یہ کچھ اور ہی موٹ میں ہے مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ شیرنی بہنسے کے اس بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی تو ایک دوسری شیرنی نے جب اس بچے کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی وہ درمیان میں دیوار بن کر کھڑی ہو گئے اس نے اس شیرنی کا حملہ بھی ناکام بنا دیا اور اس کوششیرنی کو یہاں سے بھگا کر دم لیا اور پھر یہ دوبارہ بچے کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئے جی تو ویورز آج کے لیے بس اتنا ہی کیسی لگی آپ کو جانوروں کی ایک دسترے کے لیے قربانی اور مدد ہمیں اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں ملتے ہیں اپنی کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ